موسیقی 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 گوراکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد ناغرک سلچہ کے ایک سٹھویں استھاپنا دیوس کے اوسر پر وارڈین کا سمان سمارو ایم ایس آئی انٹر کالج میں آئیوجن کیا گیا اس دوران مکتدی کے روپ میں پہنچے دلازی کاری کرشنا کرویش و ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے اس ملتی چن و پرشستی پتر دے کر وارڈین کو سمانت کیا جس کے سماندھ میں زلازی کاری کرشنا کرویش نے بتایا کہ سیویل ڈیفنس کا ایک سٹھویں استھاپنا دیوس منایا گیا ہے جو وارڈین اچھا کام کیے ہیں ان کو سمانت کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سیویل ڈیفنس کا ہر پروگرام میں بہت اچھا کار رہا ہے وہ چاہے تیوہار ہو میلا ہو یا رکھدان ہو سب ہی میں یہ لوگ بارچڑ کر بھاگ لیتے ہیں اس حوصہ پر ناغرک سروچھا کور کے چیف وارڈن ڈاکٹر سنجے گھلاتی سیڈیو سنجے کمار مینہ سہیت آنے لوگ موجود رہے سیڈیو سنجے گھلاتی سیڈیو سنجے گھلاتی کی سے کیا پائے اس سوال کے ساتھ آج کرنا ہے ہم نے ایکسرسائز مطلب ان کے ساتھ کیا تو میں جارہ نو بتاتے ہوگے تھا ابھی اسی ہی اسکھاپنا دیو بہت بڑا ایک سٹیٹ چبل کا کہہ سکتے ایک سرسائز بھی چوتیں چھوٹے دو زعل بڑا سکتے ملے پر ناغ رہے پرس اچھوڑ Love بڑا ہمارے دو تو آلی ڈیویزن میں ہمیں یہوں سے آپ مطلب زیادت من ا звучعادت سوال کے ساتھ آام آکست Lancet اور پیچھے ہو جائے سرے اس سمجھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے تلادیکاری کشنا کروڑیش نے کہا نگر آیوک گورو سنگھ سوگروال نے سمبھو دیوز کے تحت نگم کے سواگار میں جنسنوائی کی جس کے سمجھ میں نگر آیوک گورو سنگھ سوگروال نے بتایا کہ شاسن کے نردیش آنوسار ہر منگلوار کو صبح دس بجے سے لے کر دو بجے تک جنسنوائی کی جاتی ہے جس کے تحت جنسنوائی کی گئی یہاں پر سبھی ادھکاری موجود ہیں انہوں نے کہا کہ سمبھو دیوز میں آئے ناغریکوں کی سمسیاں کو سن کر نستارڈ کی آ جا رہا ہے جس میں ٹیک، صفائی ویوستہ سہیت آن شکایتی پرابت ہوئی ہیں جس کے نستارڈ کے لیے ادھکاریوں کو نردیش دیئے گئے ہیں اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیوک گورو سنگھ سوگروال نے کہا شاسن کے نردیش آنوسار پرتک منگلوار کو دس بجے سے لے کے دو بجے تک سمبھو دیوز کا آئے جن کیا جاتا ہے جس میں نگر نگم کے سب ہی ادھکاری، سب ہی نگر آئیوں کے ادھکاریوں رہتے ہیں اور نگر نگم میں رہنے والے سب ہی ناغریک اپنی سمسیاں کو لے کر آتے ہیں اور سمسیاں کو نستارڈ کچھ پاتھ مکتہ کیا جاتا ہے آج اسی کرم میں آج نگر نگم گورکپور میں سمبھو دیوز کا آئے جن کیا گیا جس میں ٹیکس، میوٹیشن اور صفائی ویوستہ سے سمبھو دیوز شکایتیں پرابت ہوئیں اور سمبھ جددگاریوں کو نستشید کیا گیا سمسیاں میں سانے تک نگر نگم کے دورہ پولیس پر شاہسن کے ساتھ مل کر آتی کرمڑ کو ہٹوایا جا رہا ہے جس کے سمبھن میں نگر آئیوں گورو سنگ سوگر وال نے بتایا کہ شاہسن کے ندیش پر لگاتار نگر نگم پولیس پر شاہسن کے ساتھ مل کر ابھیان چلا رہا ہے جہاں پر بھی آتی کرمڑ ہے وہاں پر سے آتی کرمڑ کو ہٹوایا جا رہا ہے اس لئے سبھی ناغرک سرکوں پر و نالیوں پر کسی پرکار کا آتی کرمر نہ کریں اور جو لوگ دکانوں پر گندگی کرتے ہیں وہ لوگ شہر کو ساتھ اترا بنائے رکھنے میں مدد کریں اس لئے سامنے میں گوراک پون نیو سے بات کرتے ہوئے نگر آیود گورا سنگھ شوگر وال نے کہا دیکھیں مانینے مکھیونتی جی کے ندیش پرابت ہوئے ہیں اور لگاتار نگر نگم اور پولیس پشاتن کے ساتھ مل کر اترکرمن کا بھیان چڑھ رہا ہے آپ کے مادنے سے بھی سبھی لوگوں سے اپیل کرنا چاہیں گے سڑکوں پر نالیوں پر کسی بھی پرکار کا اترکرمن نہ کریں جو گندگی کرتے ہیں اپنے دکانوں کے آسپاس وہ گندگی نہ ہونے دیں شہر کو سوکش رکھنا سندر رکھ بنانے میں مدد کریں کارروائی کی جا رہی ہے اور کڑی کارروائی ہم کریں گے جو گندگی کریں گے جو تکرمن کریں گے اس لیے آپ کے مادنے میں سب گورا پروازیوں سے اپیل ہوں سبھی اپنے گورا پروازیوں کو سوکش اور سندر بنانے میں اور تکرمن وقت بنانے میں ہم سب کا جوکتہ ہے نگر نگم کے دوارہ ریلویب اسسٹینٹ پر یادریوں کے ٹھہرنے کے لیے آستھائی رہنبسیرہ بنایا جائے گا جس کے سمند میں نگر آیود گورا سنگھ سوگر وال نے بتایا کہ اس سمیں تھنڈ کا موسم اسٹارٹ ہو گیا ہے ایسے میں سبھی رہنبسیروں کو سکری کر دیا گیا ہے وہاں پر صاف صفائی کے ساتھ رکنے کی بھی سبھی ورستہ کی گئی ہے پیو ڈوڈا کے ساتھ سبھی چودہ رہنبسیروں کا نردی چھڑ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بس اسٹینٹ پر کافی بھیڑ ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے وہاں پر آستھائی گرین بسیرہ بنانے کے لیے نردیشت کیا گیا ہے جس سے سبھی یادری وہاں پر راتری میں رکھ سکیں اس سمند میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیود گورا سنگھ سوگر وال نے کہا جنپد میں دھان کے لکش کے ساپیش پندرہ پر سشت دھان کی خریداری کی جا چکی ہے جس کے سمند میں ایڈی ایم فائننس ونیت کمار سنگھ نے بتایا کہ جنپد میں لچ کے ساپیش پندرہ پر سشت دھان کی خریداری کی جا چکی ہے ابھی تک ستائیس ہزار میٹرک ٹن دھان کی خریداری کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جنوری میں دھان کی آبک بڑھے گی جو جنپد کو لچ دیا گیا ہے اس کو ہم پورا کر لیں گے انہوں نے کہا کہ سان بھائی سمبندی دھان کرے کین پر جا کر دھان کی بکری کریں اور شاسن دوارہ نردھاریت مولے آپ کو دیا جائے گا اس سمند میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس ونیت کمار سنگھ نے کہا لکش کے ساپیکش گوراکپون جنپد نے 15% دھان کی خرید کی جا چکی ہے اور لنبک ستائیس سے ادھیک میٹ ٹن ابھی ہمارا دیزمبر اور جنوری میں دھان کی آبک بڑھے گی اور لگاتار آبک بڑھ رہی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم کو لکش برات ہوئے ساسن سے اس کو ہم پورا کریں گے کسانوں سے بھی یہ نوڈ ہے کہ وہ سب مندیت نکٹ کے کریں کہ ان پر جا کر اپنے دھان کی بکری کریں اور سرکار دوارد نے دھائیت کو ننطم سمجھ سنگھ مول لے اس کو پوراکپور میں تیز آواز میں لاؤڈی سپیکر بجانے کو لے کر کاروائی کی گئی زلے میں ایک سوارڈ لاؤڈی سپیکروں کی جانچ کی گئی مانک کے بھی پرید لگے چھے کو پولیس نے اتروایا وہی تیز آواز میں بج رہے بارہ لاؤڈی سپیکروں کو آواز کم کرائی گئی آپ کو بتا دیں کہ شاسن کے آدیش پر ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور کے نردیشن میں سوموار صبح چار بجے سے زلے کے تھانہ پربھاریوں نے پولیس ٹیم کے ساتھ دھارمک و سارجنک استھالوں کا نرچھڑ کیا اس دوران مانک کے بھی پرید لگے لاؤڈی سپیکروں کو تدکال اتروا آتے ہوئے چیتاؤں نہیں دی گئی اس سمند میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروور نے کہا مانک کے نردیشہ اتار لگا کر پولیس اور پرشیاسن دوارہ بھرمان کر کے اس پر کارک کی جتویدیوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر دھارمک ساروں یا باقی آیوگن کے ساروں سے جنہی مانکوں کے انروپ لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے تاں کیونک کاروائی کی جا رہی ہے آپ کے ماتنم سے میں سبھی دھارمک ساروں کے جو پربندت ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر کارکرم ہوتے ہیں لگن یا شادی کے جو کارکرم ہوتے ہیں ان سے بھی انروت کروں گا کہ مانکو کے تحت ہی لاؤڈ سپیکر کا استعمال کریں تاکہ آم جن کو اصوبیدہ نہ پو یہ بھی نردیشت کیا گیا کہ یادی ان نردیشوں کا پالن کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر بنتی ویدھانے کاروائی سکتی کے ساتھ پالن کرائی جائے اور ایک اچھے محول میں موراکپور میں ٹاؤن ہال گوش کمپنی اور ریتی چوک روڈ پر منگلوار کی دو پہر میں آتی کرمن ہٹانے کا ابھیان چلایا گیا اس دوران فٹ پات پر قبضہ کیے گئے حصے کو بلوزر سے ہٹا دیا گیا ساتھ ہی کچھ دکانداروں کا چالان کاٹا گیا یہ لوگ فٹ پات پر قبضہ جمعائے ہوئے تھے ادھر بائی لین فری کرانے کی قواہت تیز کر دی گئی ہے آپ کو بتا دیں سی ایم نے آتی کرمن کی وجہ سے لگنے والے جام کو لے کر ڈی ایم اور ایس ایس پی کو کاروائی کے آدش دیئے ہیں اس کے بعد سے ہی ابھیان چلایا جا رہا ہے سی او کوتوالی جگت رامکن نوجیہ کی اگوائی میں پولیس اور نگر نگم کی ٹیم ٹاؤن ہال پہنچی یہاں پر کئی دکانداروں نے اپنے سامنے کے فٹ پات پر قبضہ کر لیا تھا اسے بلوزر سے ہٹایا گیا وہیں روڈ پر بھی ٹھیلے رہڑی والوں کو بھی ہٹایا گیا ٹھیک ٹھیکر موسیقی ناغرک سرچہ گورکپور کے ایک سٹھویں استھاپنا دیوست سبتہی کارکرم کے انترگت بھاوے روٹ مارچ نکالا گیا یہ روٹ مارچ امیسائے انٹر کالیس سے بکشی پور نخاص بھوش کمپنی ٹاؤن ہال و اگریسین تی رہا ہوتے ہوئے کارکرم ہستل پر جا کر سمابت ہوا اس دوران ناغرک سرچہ کو ٹیم دورا عام جنمانس کو بھی کسی بھی عابدس کے سمیں بچاؤ کے لیے جانکاری دی گئی موسیقی 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 اس سمندھ میں گورکپور نیوز سماداتا سے بات کرتے ہوئے وکاس جالان نے کہا ناگری سوچھا کے ایک سٹھ میں اسٹاپ نیوز کے احسر پر یہ روپ مارچ کا یوجن کیا گیا ہے جو کی نگر اسٹر دوارہ نکالا گیا ہے جس پہ گھوٹوالی گورکنات اور سیوی لینڈ رکھن کے سمسٹوارڈن ہوم گارڈ کا دستہ پی اے سی کا دستہ این سی سی کیڈڈٹ اور پی اے سی پولیس پینڈ اتیادی سامیل ہے یہ دستہ اسلامی انٹر کالیج سے نکل کر بکسیپور نکھاس گھوز کمپنی بینک روڈ ہوتے ہوئے واپس اسلامی انٹر کالیج پہنچا ہے اس کے بعد اب یہاں وارڈنوں کا سمان سمارو ہے جیت ہو رہلی کے مادیم سے ہم لوگ پرتیکورس جنتمی یا سندیز دینا چاہتے ہیں یہ ایک سماس سیوہ راشت سیوہ کا کاری ہے اس میں آپ سبھی لوگ جڑے ہیں اور ناکری فرچہ کے مادیم سے تیز کی سیوہ میں لگیں گورکپور میں مہلا ٹیچر کا اچھلیل ویڈیو بنا کر ان کے ہی اسٹوڈنٹ نے وائرل کیا تھا سائیبر ٹیم کی جانچ میں اس کی پشتی ہوئی ہے جانچ میں سامنے آیا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کی مدد سے ٹیچر کا آپتجنک ویڈیو بنایا اور پھر اسے وائرل کر دیا سائیبر ٹیم نے جانچ ریپورٹ شاہپور پولیس کو سوپ دی ہے پولیس اب اس معاملے میں آگے کی کاروائی میں جوٹی ہوئی ہے دراصل گھٹنا شاہپور علاقے کے ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے والی ٹیچر کے ساتھ ہوئی ہے انہوں نے تتکال اس کی شکایت اسے پی سے کی تھی اسے پی کے آدیش پر شاہپور پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر سائیبر ایکسپرٹ کی مدد سے جانچ میں جوٹ گئی پولیس کا کہنا ہے کہ سائیبر ٹیم کی مدد سے آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے جلد ہی اسے پکڑ لیا جائے گا آپ کو بتا دیں پولیس کو دی گئی لکھی شکایت میں محلہ ٹیچر نے بتایا کہ وہ شاہپور علاقے کے ایک محلے کی محلہ کارنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہیں بیتے گروار کے جب وے صبح اسکول پہنچی تو بچوں نے بتایا کہ ان کی فوٹو ایڈٹ کر کے اسکول کے نام سے اسٹراغرام پر آئیڈی سے فرینڈ ریکویسٹ آئی ہے محلہ ٹیچر نے جب چیک کیا تو ان کے خوش اڑ گئے کسی نے ان کی فوٹو ایڈٹ کر اس سے اچھلیل ویڈیو بنا دیا پھر اسکول کے نام سے ایک اسٹراغرام پر فرضی آئیڈی بھی بنائی ویڈیو میں آپ اتی جلک شب لکھ کر کئی لوگوں کو فوٹو اور ویڈیو لگا فرینڈ ریکویسٹ بھی بھیجا دیا یہ دیکھ اسکول کے سبھی ٹیچر اور سٹیڈنٹ بھی حیران ہو گئے ٹیچر بھی اپنا ایسا ویڈیو دیکھنے کے بعد پریشان ہو گئی پہلے تو انہوں نے شاہ پور پولیس سے اس کی شکایت کی لیکن پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد انہوں نے اپنے پریجنوں کے ساتھ ایس ایس پی سے مل کر کاروائی کی مانگ کی ایس ایس پی کے نردیش پر شاہ پور پولیس کیس درج کر اس معاملے میں سائیبر ٹیم کی مدد سے جانچ کر رہی ہے اس سامنے گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرشکمار وشنو ہی نے کہا جنٹک گورکپور کے تھانہ شاہ پور کے پاس میں ایک سکول ہے ان کی پرنسیپل میڈم دوارا ساب تاریخ کو یہ بتایا گیا کہ ان کا ایک فوٹو موت کر کے ایک انسٹاگرام پیج بنایا گیا ہے جس میں انہوں نے اصلیل روپ سے ان کے فوٹو کو یوز کیا گیا ہے اور اس کا ویڈیو بھی بنا کے ڈالا گیا ہے ساتھ میں ان کا اوریجنل فوٹو بھی ڈالا گیا ہے اس طریقے کی سجنا ملنے پر پولیس نے تورنٹ دیوین سوشنگت دھاراوں میں ابھیوگ پنجھلت کیا اور تورنٹ انسٹاگرام کے نوڈل آفیسر سے بات کر کے اس پیج کو بلوگ کر آیا گیا اور بعد میں آئی پی ادریس کے مادھیم سے اس کو جو پریس کر آیا گیا پتا پتا چلا کہ انہوں کی سکول کے ایک بچے دوارا بدلے کی بھاونہ سے اور کچھ سیکھ سکھانے کی بھاونہ سے یہ ایک رچے کیا گیا ہے اور اس بچے کی خلاف بھی اس کو بالاپچاری ہے بہت سدارگرہ میں بھیجا گیا ہے یہ لیکھنی ہے کہ آج کل انسٹاگرام اور اس طرح کے تمام سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں جنہوں مورفنگ کے پوٹو مورفنگ یا ویڈیو مورفنگ یا پھر دیک فیک اس طرح کے تمام ویڈیوز ہیں وہ پرچلن میں ہیں سب کو ویکٹی کو ترم جیسے سنگیان ہوتا ہے پولیس کو بتانا چاہیے پولیس کے مادم سے اس طرح کے جو بھی پوٹس ہیں ان کو لیچے بھی بتا رہا جائے گا جو بھی کمپنی ہیں چاہے فیس بوک ہو چاہے انسٹاگرام ہو چاہے ٹویٹر ہو سب سے نوڑل اوپسے سے بات کرتے ان کے قلاب کارویز کی جائے گی آج کل کے بچوں کو پیرنٹس کو بھی دھان رکھنا چاہیے کہ ان کے بچوں دوارہ اس طریقے سے سوچل میڈیا اور اسے پلیٹر فان سے یوز کیا جا رہا ہے کہیں فضل روپیو نہ ہو رہا ہو اور کہیں جیدہ ماترم اگر دروپیو ہونے پر ان کے قلاب کانونی کارویز بھی جائے گی جو بھی ان کے بروشے کو پولیس کی پاتھ سالہ جنبت گورکپر کے ایفرین سکولوں میں چلتی آئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک صحیح سمیں ہے جب پتہ ایک سکول کے اندر ٹیچرز کو بھی اپنے بچوں کو آویر کرنا چاہیے سوچل میڈیا کے جو اچھے پرنام ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوس پرنام بھی ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جانا بہت آوشک ہے اور لیگل آسپیکٹ جو ان سب پروبلمز ہیں ان کا بھی بتانا بہت ضروری جو کہ مجھے لگتا ہے کئی بار بچوں کو اس بارے میں جان کرنی ہی ہوتی ہے اگر لیگل آسپیکٹس کی جانتاری ہوتی تو سائد یہ اس طرح کی چیزیں نہ کرتے ہیں بجائی کسی چیز کو بین کرنے کے ریگولیٹ کرنا ایک چاہ رہتا ہے لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو یوزرز ہیں ان کو اس بات کا ویہر ہو کہ وہ اس کو کس چیز کے لیے پریغم ملا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی بیکٹی کسی بھی بیکٹی کی پرسنل لائف یا اس کی پرسنل ریپوٹیشن کو حام کرتا ہے تو وہ ایک طریقے سے کرمیل ایکٹ ہے اور اس کرمیل ایکٹ کیا جاتے ہیں